ہلو وی برز جسی زہر کے آزاد بائم نیوز ٹی وی ٹوڈے ان بادشاہوں نے ایک ہزار سال حکومت کی اور انہوں نے بھی سینکڑ و مندیریں گردواریں چرچز بنائے اور سب کے ساتھ برابر کا انصاف کیا اور ہندو مسلم کو اپنے دعا کہا کرتے تھے اب بادشاہ تو ختم ہو گئی اور آج جمہوری راج ہے مگر افسوس آج کے جمہوری راج میں اللہ والوں کو انہی کے اپنے اللہ کے گھر میں مسجد اچار منار میں جانے کی اجازت نہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں جبکہ وہاں دگر عبادتیں جاری ہیں اور ان عبادتوں میں کئی منسٹرز بڑے لیڈرز غیر روایتی طور پر وہاں آکر عبادتیں کر رہے ہیں مگر ہمارے منسٹرز وہ لیڈرز مسجد اچار منار کو نہیں آتے ان کو نہ جانے کس کا اور کون سا خوافتاری ہے ارے کم سے کم جمعے کی نمازوں کو تو خائم کرتے اور اللہ کے گھر کی کشارگی کرتے اور یہ کئی سی جمہوریت ہے یہ کئی سا انصاف ہے کئی سا سیکرلرزم ہے جس میں مجد کو خفل ہے اور دگر عبادتیں جاری ہے آج چار منار آج ساری دنیا کا سارے شہر کا مرکز نکاح بنیا ہے یہاں پہ ہر کوئی غیر روادی طور پر آ کر اپنے اپنے مذہب کے کتبازی دکھا رہے ہیں مگر افسوس ہے شارگینار مسجد اللہ کے گھر کے حقیق مالک وہ اس کے حق دار کو اپنے ہی اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اب ملت جائے تو کہاں جائیں کرے تو کیا کرے دستور خانون حق و انصاف کے تحت پورے آمن و آما واپس یہ بھائی چارگی کے ساتھ مجد چار منار میں بھی عبادت کرنے کی اجازت ملنے چاہیے یہ اور یہ ایک ہندو مسلم سیکھی سائی اتحاد کا ایک اچھا نظارہ پیش کرے گا جو ہمارے شہر حدر آباد کی گنگا جمنی خدیم تجزیب اور خدیم روایت بھی ہے آج مجد چار منار خوم و ملت کی بے بسی اور اپنی ویرانی پر آنسو بہا رہی ہے اگر آج ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہمارے ریاست اور شہر حدر آباد میں جمہوریت حق و انصاف زندہ ہے تو انشاءاللہ اس عظیم الشان مجد چار منار کے ونچے مناروں سے جانے پہنچیں گی اور نمازیں بھی ہوں گی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ موسیقی